جس کے پاس سائیکل ہو اور موڈر سائیکل بائک اس کو مل جائے چاہے وہ بھیگ ہی میں کیوں نہ ملی ہو لیکن اس کا گھمند اتنا بڑھ جائے گا بائک چلانے کے پاس سائیکل چلائیں گے لوگ کیا کہیں گے میرے دوست کیا کہیں گے سائیکل بائک چلانے والا ملپ بھیگ میں ملی ہوئی بائک چلا رہا ہے وہ شرم محسوس نہیں کر رہا ہے جبکہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بائک پر بیٹھنے سے پہلے کس بائک پر جو بھیگ میں ملی ہے سمجھ رہے نا بھیگ ارے جو لڑکی کے باپ نے دی ہے شادی کے موقع پر لے اپنے داماد کو بیٹھ سائیکل چلانے میں شرم آ رہی ہے بھیگ منگنی گالی پر بیٹھنے میں شرم نہیں آ رہی ہے جبکہ چلو بھر پانی میں اسی وقت ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کس پر بیٹھے ہیں سسر کی دی ہوئی گالی پر جبکہ شرم کی بات یہ ہونی چاہیے اس پہ تو فخر کر رہا ہے کہاں سے سسرال سے ملی ہے سسرال سے اس پہ فخر کر رہا ہے لیکن سائیکل نہیں چلا سکتا کیوں بائک چلا لی اب سائیکل نہیں چلا ہوں گا سائیکل چلا ہوں گا تو انسلٹ ہوگی اب انسلٹ تو تیری تب ہو رہی ہے جب تُو نے سسرال سے مانگ لی اور بھک مانگنی گالی پر بیٹھ گیا انٹرنیشنل بھکاری بن کے اس کو چلا رہا ہے یہ انسلٹ تو تب تجھے محسوس کرنی چاہیے تھی اپنی لیکن تب نہیں کر رہا ہے اللہ کے رسول جب برراک پر بیٹھے لیکن جب زمین پر آئے تو آپ نے کھوڑے کا بھی سفر کیا اونٹ کا بھی سفر کیا بلکہ اونٹنی کو تو اللہ کے رسول کی پیاری سواری بتایا اثر و وید کے بیسویں کانٹ کے اندر ایک سو ستائیسویں سوکت کا دوسرے منطر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی وہ اکثر اونٹ کا سفر کرے گا اونٹ پر بیٹھے گا یہ اس کی پیاری سواری بتائی گئی ہے پیاری سواری یعنی ایسے علاقے میں آئے گا جہاں اونٹوں پر سواری کرنے کا چلن ہوگا ہمارے بھارت میں لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں اب آئے گا اس کو بتایا گیا اونٹ والے زمانے میں آئے گا یہاں لوگ فور ویلر میں فارچونر استعمال کر رہے ہیں یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی یہاں آئے گا یہاں آئے گا جبکہ بتایا گیا ماروس تھل نواز سے وہ ریگستان میں آئے گا کیونکہ اونٹ ریگستان میں ہی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دھوڑتا ہے اور ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کو اس بستی میں آئے گا جہاں ریت ہوگی جہاں ریگستان ہوگا جزیرہ ہوگا اور یہاں بھارت میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھارت میں آئے گا جبکہ ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں ماروس تھل نواز سے وہ ماروس تھل میں نواز کرے گا وہ ماروس تھل میں آئے گا ہائے گرجانات ماروس تھل نواز سے اس کا ماروس تھل میں آئے گا اور ریگستان ہلاقے میں آئے گا اسٹرائیس اور اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی وہ اونٹ کی اوپر بیٹھے گا یہاں بتایا گیا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے گا اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گا اور آکاش کی یاترہ کرے گا یعنی وہ جنت جہنم دیکھنے جائے گا جگت پتی اور یہ گھوڑا اس کو عشور کی طرف سے اللہ کی طرف سے ملے گا جو پورے دنیا کا رکھچک ہوگا پوری دنیا کا محافظ ہوگا یعنی یہ گھوڑا محمد الرسول اللہ کو یہ براغ محمد الرسول اللہ کو دی جائے گی آسنا سادھ ادھمانم اور وہ سادھوں کی طرف اپنی زندگی ویعتید کرے گا سادھوں کی طرف اپنی زندگی گزارے گا سادھوں کس کو کہتے ہیں یہ سوچ لیجئے سادھوں اس کو نہیں کہتے ہیں جو چولہ پہن لے اور بی بی بچوں کو چھوڑ دے اور جنگل میں چلا جائے رام 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 کرتا رہے اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس کو صوفی کہا جاتا ہے وہ تصویح ہاتھ مل لیتے ہیں اور اللہ ہو اللہ ہو کبھی کبھی جھٹکہ مارتے ہیں کبھی دیکھئے گا آپ جھٹکے ماریں گے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ایسے کریں گے کبھی چیمٹا لے لیں گے اپنے ہاتھ میں چیمٹی ٹرینوں ملیں گے اللہ ہو اللہ ہو اس طریقے سے کریں گے ایسا وہ محسوس کرائیں گے آپ کو کہ ہمارے اندر اللہ گھز گیا ہے اللہ ہمارے نس نس میں ہے اللہ ہو اللہ ہو کبھی جھٹکے ماریں گے ایسے لوگ آپ کو جہاں ملیں ان کو الٹی چھوڑی سے کٹو یہ دنیا کے سب سے بڑے حرام کھور لوگ ہیں قوم کی اوپر بوجھ بنے ہیں ان سے پوچھو کھانا کہاں سے آئے گا چپ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ایک سے میں نے پوچھا بھئی کھانا کہاں شام کو کھانا کیا کر کہاں سے آئے گا اللہ ہو اللہ ہو آپ نے کہا رہے سن لیا اللہ ہو اللہ ہو کھانا کہاں سے آئے گا شام کو یہ تو بتاؤ اللہ دے گا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ملپ محلے والے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں یہ لوگ حرام کھور لوگ ہیں بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ چلے جانا میرے بھائیوں اور عبادت میں مصروف ہونا یہ سب سے بڑا اسلام کا اسلامی دشمنی ہے یہ اسلام دینِ معتدل ہے معتدل جانتے ہو اسلام نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن پورا دن و پوری رات مسلح بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے اسلام آپ کو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن کنٹینیو اور مسلسل باروں مہینے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے اسلام آپ کو زکاة دینے کا حکم تو دیتا ہے لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا غریب بن جانا اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کیجئے لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو اپنا مکان بیچ دو اپنی دکان بیچ دو لیکن حج کرو حج کرنا جانا ضروری ہے چاہے دکان بیچنا پڑے چاہے مکان بیچنا پڑے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اسی طریقے سے اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن عبادت بچوں کا حق مار کر بیوی کا حق مار کر کمانا دھمانا چھوڑ کر محنت و مزدوری کرنا چھوڑ کر مسجدوں میں خانقہوں میں جنگلوں پر مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ جا کر بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے اسی لئے فرمایا دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے سب سے عالی اور افضل دن جمعہ کا ہے لیکن جمعہ کا دن بھی پورا گھ پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو جب جمعہ کی نماز پڑھ لو جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے فن تشروف الارض تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ وقت تغو بن فضل اللہ ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو محنت کرو مزدوری کرو رکشہ چلاؤ دکان پہ بیٹھو حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن جمعہ کا دن سب سے افضل دن جمعہ کا دن سید الایام تمام دنوں میں سب سے بہتر جمعہ کا دن لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن یا عبادت کا نہیں رکھا ہے اور کیا فرمایا جب جمعہ کی نماز ہو جائے جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے اب مسجد میں مت بیٹھو سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں تمہاری بیوی ہے تمہارے بچے ہیں ان کے لئے محنت کرو کماؤ رکشہ چلاؤ محنت کرو مزدوری کرو اور شام تک محنت مزدوری کر کے ساتھیوں اسلام نے آپ کو صرف اللہ ہو اللہ ہو کرنے کے لئے نہیں بھیجا ہے تو وہ سادھو ہوگا سادھووں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو نہ دولت کی نہ زمین و جائدات کی جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرش نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پر خرش کر دیا ہو سادھو کس کو کہتے ہیں سن لیجئے یہ سادھو نہیں ہے آپ جن کو سمجھ رہے ہیں آسا رام ہوں رام رحیم ہوں بابا رام دیو ہوں یا ہمارے یوپی والے ہوں یہ سادھو نہیں ہے سادھو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرش نہ کیا ہو غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو اس سادھو کی پریبھاشہ میں اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی سب کچھ تھا آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرائید پر کتنا بقرا قربانی کرتے ہیں ایک دو گائے کی قربانی دیتے ہیں کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں ایک گائے میں ساتھ آپ نے ایک حصہ لے لوگے دو حصہ لے لوگے تین حصہ لے لوگے یا زیادہ زیادہ پوری گائے کر لوگے کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے سو بقرے قربانی کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اوٹ قربان کیے تھے بقرائید کے دن دسویں ذلہجہ کو کتنے اوٹ سو اور اوٹ نہیں سرخ اوٹ عرب کے اندر سرخ اوٹ کی بہت قیبت ہے جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے سرخ اوٹ بہت قیمتی ہوتا بہت مہنگا ہوتا ہے جیسے آپ کے یہاں کوئی بکرا جس پر جس کی خال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا ہے بڑھ جاتی ہے ڈیوڑ لاک دو لاک ڈھائی لاک ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا اس میں لکھا دیا محمد لکھا ہے ہم نے کہا چلیے ہوگا لکھا ہوگا چلیے قیمت کیا ہے کہتا ہے کہ ڈھائی لاک میں نے کہا کیوں کہلے کہ محمد لکھا ہے میں نے کہا اچھا ایسا کرو کی بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے خال میں تمہیں دے دوں گا ہے میں کیا کروں گا تو میں نے کہا میں کیا کروں گا کیا اس خال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں اس پر بھی غریب کا حق ہے کیا بکرے کو زبا کرنے کے بعد یہ خال ہماری دو لاکھ میں بکے گی ڈیڑھ لاکھ میں بکے گی کہتا ہے وہ ہمیں نہیں جانتا ہوں محمد لکھا ہے ڈھائی لاکھ کا بکرا ہے میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ خال تو بیچ دے جتنے کی بکے بکرا دسزار میں ہمیں دے دے بارہ ہزار میں ہمیں دے دے کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں وہ کر رہے ہو لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی اس پر اللہ لکھا دو اس کی قیمت بڑھ گئی محمد لکھا دو اس کی قیمت جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہو اور کم کر دو اس کی قیمت میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بگرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو اور لکھا ہوتا یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا اس پر تشدید بنی ہوگی پھر اس پر خالف ہوگا آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا ابھی نہیں ایسا لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھئے یہ اللہ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے دیکھئے یہ بھی اللہ ہی ہے علف یہ علف ہوگی نا اور لام کیسا ہوتا ہے یہ لام ہوا پھر ایک اور لام ہوا پھر یہ اس کے اوپر کالف اور یہ ہے تو دیکھا جائے یہ کیا ہے اللہ ہی ہے اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا آپ بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑ جاتی ہے سادووں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرش نہیں کی تاریخ بتاتی ہے سا اوٹ ہمارے پاس اگر دو جانور بھی آجاں قربانی کے لیے تو آج ہم دسوی کو کرتے ہیں اور دوسرا بکرا باروی کو کریں گے کیوں میری بیٹی آئے گی میری بہن آئے گی میرے رشتہ دار آئیں گے دوسرا بکرا ہم باروی تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے لیکن اللہ کے رسول نے سو سرخوٹوں کی قربانی کی اور ایک ہی دن کی دسوی تاریخ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گیارہ کو نہیں کر سکتے ہو بارہ کو نہیں کر سکتے ہو تیرہ کو نہیں میں منع نہیں کر رہا ہوں جائز ہے کلو ایام تشریق زبھن ایام تشریق کے سارے کے سارے دن قربانی کے دن ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اللہ کے رسول نے کیاروی اور باروی کو اور تیرے بھی کو قربانی نہیں کی آپ نے سو اوٹ بھی زباہ کیے تو دس کو کیے ہیں سو اور کوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا جرجی صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے دری پر چٹائی پر جرجی صاحب کی شادی ہو گئی جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا مسہری مل گئی بستر مل گیا شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی چلنے کی سٹائل بدل گئی جرجی صاحب سائیکل پہ چلتے تھے اب بائک پہ چل رہے ہیں بڑے آدمی ہیں فور ویلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا سسرال والوں نے اب چار پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ پچیس سال کی عمر میں جب چالیس سال کی ایک بوڑی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھی جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں سارا خزانہ لے کے آتی ہیں سارا بزنس لے کر آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر اسی اکہر بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے آپ تاجب کریں گے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے حضرت عائشہ نے اس بستر پہ لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا کتنا چھپتا ہوگا حضرت عائشہ نے اس بستر کو دہرہ کر دیا دہرہ ایک اہرہ تھا اس کو دہرہ کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں تحجد کی نماز میں نہیں اٹھ باتے ہیں جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت فجر کی نماز پڑھانے کی بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پہ ایسی کونسی چیز بچھا دی تھی عائشہ تم نے بستر پہ ایسا کیا بچھا دیا تھا آج مجھے نید آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا تحجد کی اندر اٹھ نہیں سکا فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا وہ بستر جو اکہرہ تھا اس کو میں نے دہرہ کر دیا میں نے لیٹ کر دیکھا آپ کو کیسے نید آ دی ہوگی وہ تو کافی چھپ رہا تھا کافی گھر رہا تھا میں نے اس کو دہرہ کر دیا فرمایا عائشہ ایسا مت کرو جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ بستر کوئی کھیرا رہنے دو میری پیٹ پر گھڑتا ہے تو گھڑنے دو میری پیٹ پر چھپتا ہے تو چھپنے دو جب بستر گھڑتا تھا چھپتا تھا تو میری آنکھ کھلیاتی تھی اور میں رات میں اٹھ کر تاجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کی بستر پر مجھے نید آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں تاجد کی نماز نہ پڑھ سکوں عائشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مزتا ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب کی عذاب چہنم کی پناہ مانگ رہا ہے جنت کا سوال کر رہا ہے رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ گئے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا اس بستر پر مجھے اتنی مید آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں رہنے سہنے کی اسٹائل بدل جاتی ہے رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے اس میں پرموشن ہو جاتا ہے ترقی ہو جاتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لڑتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا خدیجہ جو دولت لے کر آئیں اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریب اور بسکینوں میں لٹا دیا میرے بھائیو ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو دولت کی کمی نہ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کیو سب غریب اور بسکینوں میں لٹا دیا ہو اس تعریف کا صحیح حق دار صرف جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی لوگ کہتے بہت غریب تھے یہ تنائی اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے گا بنا دیں اور یہ اہود پہاڑ جب سونے گا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلیں لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اس گزارے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں نہیں اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں سونا نہیں چاہیے چاندی نہیں چاہیے بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینہ اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ مسکین بنا کے زندہ رکھنا اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے اور اے اللہ کل قیامت کی دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں میں اٹھایا جاؤں یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی جبکہ اللہ تعالیٰ تو اہت پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لئے تیار تھا نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑات کے ساتھ ساتھ چلتا لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے آپ کسی خردوری چڑھائی پر لیٹیے ننگی پیٹ جب آپ اٹھیں گے تو چڑھائی کے نشان آپ کی پیٹ پر پڑ جائیں گے اللہ کے نبی کی پیٹ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں اور آپ جو ہیں ایسی چٹائی پر ایسی چٹائی پر جس سے آپ کی نشان پڑ جائیں نہیں نہیں آج کے بعد آپ نرم آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے آپ نے کہا پھر لَوِتْ تَخَزْ لَكَوْتَان آج ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر بنا دیں گے نرم گرم گردے کا انتظام کر دیں گے آپ اس کے اوپر سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا مالی والی الدنیا مانا فی الدنیا اللہ کراو کی بین استاذ اللہ تحت شجرہ تم مرحا نہیں نہیں اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر نہیں میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تھوڑا پانی پیتا ہے سستا تا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں نہیں نہیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا لہم فی الدنیا و لنا فی الاخرہ یہ نرم گرم بستر یہ یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے آخرت میں ہیں ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہیں ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو مسکینوں پر لٹا دیا ہو اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو آسنا سادود منم جو سادووں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا اشٹر و گڑا اور اس کے اندر آڑ خوبیاں پائے جائیں گی اب آڑ خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھے الب بھاشی وہ کم بولے گا کم بولنے والا کون تھا پوری زندگی آپ پڑ جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے کوئی زیادہ بول رہا ہے کوئی کم بول رہا ہے اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے وہ مسلم شریف کتاب اسلام پڑھئے نبی اکرم کے گھر پہ آئے دروازے کو دستک دی اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا یہودیوں نے سلام کیا ترحقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ وہ سلام کے اندر چھپی ہوئی بددعا تھی ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم کیا کہا السلام علیکم لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ آئے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے سلامتی ہو بلکہ کیا کہا السلام علیکم موت ہو آپ پر برباد ہو جائیں آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے آپ نے سن لیا ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ یہودیوں نے کیا کہا السلام علیکم تو اللہ کی رسول نے اتنا کم جواب دیا مختصر چونکہ آپ کم بولتے تھے آپ نے اس کا بہت ہی شاٹ میں جواب دیا وَعْلَيْكُمْ یہودی جھل ملا گئے ہیں یہودیوں نے کہا السلام علیکم موت ہو آپ پر آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وَعْلَيْكُمْ تم پر ہو یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اوڑ سے چیختے ہوئے کہا وَعْلَيْكُمْ السَّامِيَا يَهُودِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ آئے یہودیوں میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں آپ پر موت بھیج رہے وہ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا انہوں نے کہا سامو علیکم میں نے کہا دیا وعلیکم جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں میں ان کو بول چکا ہوں تم نے اپنی طرف سے زادتی کی ہے غلط کیا جاؤ معافی مانگو تم میرے پیارے ساتھیوں تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے ضرورت کے تحت بولیے کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں زیادہ زبان استعمال کرو گے پھس لے گی